حدیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دس بار قل ہو اللہ احد پڑھتا ہے اس کے لئے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو ہم بہت سارے محل اپنے لئے تیار کر لیں گے یعنی بہت دفعہ ایسا ہی عمل کریں گے آپ نے فرمایا اللہ کے پاس اس سے بہت زیادہ ہے بہت اچھا ہے یعنی تمہارے گمان سے کہیں زیادہ ہے اس کے پاس اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار ساری رات اسی صورت کی تلاوت کرتے ہیں اسی کی تقرار اسی کی تقرار اسی کی تقرار قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہوکہ ان احد اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کسی وقت دعا کرنا چاہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا احساس اپنے دل میں بٹھانا چاہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیں بغیر گنے کئی بار قل ہو اللہ احد اگر آپ کو ریاکاری کا ڈر ہے شرک کا اندیشہ ہے شرک سے ڈرتے ہیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اسی صورت کو پڑھیں بار بار پڑھیں اور پھر اس کی تاثیر آپ دیکھیں یہ کرنے سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتا چلی کہ وہ ساری رات ہی پڑھتا رہا ہے آپ نے اس کو منع نہیں کیا اس لئے اگر کوئی اس کو ایک سے زیادہ بار پڑھتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے لیکن اس کے لئے کوئی جگہ کوئی وقت کوئی گنتی کوئی ہنسہ کچھ مقرر نہیں کیونکہ ایک ہی آیت کا یا ایک صورت کا بار بار پڑھنا بار بار پڑھنا انسان کے اندر اس کا فہم زیادہ کرتا ہے اس کے اندر غور و فکر اور تدبر زیادہ ہو جاتا ہے تدبر کے لئے تقرار چاہیے ہوتی بار بار پڑھو ہم تو ایک دفعہ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بند کر کے وہ اوپر شلک میں رکھ دیتے ہیں مکمل ہو گیا اب مزید اس سے کوئی کام نہیں اس کی فضیلت یہ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ انسان کی بیماریوں کو دور کرنے والی ہے اب بیماریوں کو کیسے دور کرنے والی ہے سب سے بڑی بیماری اور علت کیا ہے شرک سارے غم ہی شرک کی وجہ سے آتے ہیں ساری مصیبتیں شرک کی وجہ سے آتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ناراضگی شرک کی وجہ سے آتی ہیں چاہے شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو شرک اکبر تو بتوں کو پوچھنا اور شرک اصغر کیا ریاکاری کرنا دکھاوے کے کام کرنا اپنے نیک کاموں پر فخر کرنا لوگوں کو بتانا کہ میں کیسا کیسا نیک ہوں تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان قل ہو اللہ احد پڑے